بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم www.tichmediapark.com کے جانب سے میں محمد نویت اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیونر اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور پیونر کا ماسٹر کارڈ ہم پاکستان میں کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ انٹرڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ پیونر.com کیا ہے اور پیونر کیا ہے ہم پیونر.com پر جاتے ہیں پیونر جو ہے ایک کمپنی ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو کہ امریکہ میں ہے اور امریکان بینک اکاؤنٹ ہے اور آن لائن جو ہے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دوہزار پانچ میں بنایا گیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور وہ ہم کو معاوضہ دے دیتے ہیں جو پیسے ہم کو مل جاتے ہیں تو وہ پیونر کی مدد سے ہم حاصل کر سکتے ہیں پیونر ماسٹر کارڈ جو ہے وہ آپ پیونر کی جانب سے آپ کو بیجے جاتا ہے اور اسی کی مدد سے آپ کسی بھی آئیسے بینک اکاؤنٹ جو پیونر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اسی سے پیسے ایٹی ایم مشین سے نکلوا سکتے ہیں پیونر کارڈ کیا ہے یہ پریپیڈ ماسٹر کارڈ ہوتا ہے اور آپ کے گھر کے ایڈریس پر جو ہے بیجے جاتا ہے پاکستان میں جو ہے ہم کو ضرورت ہوتی ہے ماسٹر کارڈ کی جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ پیونر جو ہے ایک ایسا پلٹ فارم ہے ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اوڈیسک ہے ایلان سے یا فریلانسر ڈاٹ کام ہے یا جو ہے فائیور ڈاٹ کام ہے ان سب پر جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ جب ہم کو پیسے دے دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پیسے کو پاکستان میں حاصل کر لیں تو اس کے لئے ہم کو پیونر پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور پیونر کا مسٹر کارٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پیونر اکاؤنٹ کے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کو ضرورت ہوتی ہے ایک شنافتی کارٹ کی ایک ایسا شنافتی کارٹ کی جو کہ آپ کے ساتھ موجود ہو آپ کا اپنا ہو آپ کے بائی کا ہو یا کسی بھی ارشتہ دار کا ہو دوسرا جو ہے ایمیل ایڈریس جو کہ ایکٹیویٹ ایمیل ایڈریس ہو تیسرا جو ہے ایک ایسا ایڈریس جہاں پر جو ہے ہم کو کارٹ مل سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر سائن اپ پر ہم کلک کر لیں گے اور پیونر پر ہم ایک اکاؤنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہم نے چاس سٹیپس پر جو ہے کام کرنا ہے چاس سٹیپس میں جو ہاں ہم اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں فرسٹ آف آل ہے پرسنل ڈیٹیل ہم پرسنل ڈیٹیل دیں گے فرسٹ نیم دیں گے میں اپنا فرسٹ نیم دے دیتا ہو لاؤسٹ نیم دے دیں گے اور اس کے بعد ایمیل ایڈریس اپنا ایمیل ایڈریس دے دیجئے اور اس کے بعد دوبارہ سے رینٹر کر لیں یا کاپی کر لیں یہاں سے لیکن یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اس ایمیل میں کوئی غلطی نہ ہو یہاں پر اپنا طریقہ پیدائش دے دیں جو بھی ڈیٹ آف برت ہو اور جو بھی ڈیٹ آف بار تاپیشناخوی کا رکھنا ضروری اور اچھی بات یہ ہے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیں کٹیک ڈیٹیل پر کلک کر لیں کنٹری سیلیکٹ کر لیں میں پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں یہ پاکستان اور اس کے بعد سٹریٹ ایڈریس دے دیں میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد سیکنڈ لائن میں بھی کچھ دے دیں اس کے بعد سیٹی سیلیکٹ کر لیں ہم نے سیٹی دے دیا اور اس کے بعد پوسٹل زیپ کورٹ پوسٹل زیپ کورٹ سرچ کر سکتے ہیں آپ گوگل میں بھی فار ایکزمپل بنو پوسٹل کورٹ یہ سرچ کر لیں تو آپ کو بنو کا پوسٹل کورٹ یا دوسرے جو پوسٹل کورٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد اپنا نمبر یہاں پر دے دیں اپنا نمبر دے دیتا ہو اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیں ٹھیک ہے اب جو سیکنڈی ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم نے دینا ہے پاسوارڈ دے دینا ہے پاسوارڈ میں جو ہے نمبرز بھی دے دیا کر رہے ایک ڈو تین یا اس طرح کے جو نمبرز بھی دوتے ہیں وہ دے دیا کریں پاسوارڈ میں غلطی ہے دوبارہ سے دے دیتا ہوں سوری یہاں پر بھی اسی کو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد سیکورٹی کوسچن میں کوئی بھی کوسچن سیلیٹ کر لیں یہ سیلیٹ کر لیں کوئی بھی جگہ دے دے جو بھی اسی کوسچن آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیں ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ جو ہم نے پراسس کرنا ہے یہ بہت اہم ہے امپورٹن یہاں پر تین چیزوں کی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ضرورت ہوگی ہم کو ایک چیز کی نیشنل آئی ڈی کی پاسپورٹ کی ڈرائیوئر لائنسز کی ان تین چیزوں میں ایک چیز آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے نیشنل آئی ڈی شناختی کارڈ کو کہتے ہیں پاسپورٹ پاسپورٹ تو ہر کسی کے ساتھ موجود نہیں ہوتا ہے ڈرائیوئر لائنسز بھی ہر کسی کے ساتھ موجود نہیں ہوتا لیکن نیشنل آئی ڈی جو ہے ہر کسی کے پاس تقریباً موجود ہوتا ہے تو نیشنل آئی ڈی کا آپشن ہم سیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پر آپ یاد رکھئے گا کہ وہی نام دے دے جو آپ کے شناختی کارڈ میں موجود ہوتا ہے پہلے سے سٹارٹ سے جو نام بھی آپ نے دینا ہوتا ہے کنٹری سیلیٹ کرنا ہے کنٹری میں ایک مرتبہ پھر پاکستان دے دے اور یہاں پر ایک اپشن ہے شیپنگ ایڈریس if different from home ایڈریس یہ اپشن اگر آپ کا شناختی کارڈ میں جو ایڈریس ہے اس پر آپ کارڈ حاصل نہیں کرنا چاہتے دوسرے ایڈریس پر حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے وہ ایڈریس دے دیں لیکن اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ شناختی کارڈ میں جو ایڈریس ہے وہی ایڈریس اسی طرح رہنے جائے یہ اپشن سیلیکٹ نہ کر لیں اس کے بعد ان تین اپشن پر کلک کر لیں گے اور فینش پر کلک کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا لیکن اس کے بعد جب آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ سے دو سٹیپ جو ہے ابھی باقی ہیں فرس سٹیپ جو ہے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی جو ہوتی ہے وہ بیجنا ہوتا ہے اور دوسرا سیکورٹی کوئیسٹنز وہ ہم سے پوچھ جاتے ہیں وہ مکامل کرنا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کا فوٹو کاپی آپ سکین کر لیں کسی بھی جگہ سے اور وہ جو ہے پیونر کو بیج دیں ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ کے فوٹو کاپی بیجنے کے لیے ہم کو پیونر والی ای میل کرتے ہیں کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وہ جو ہے سب میٹ کر لیں اور سیکورٹی کوئیسٹن بھی سب میٹ کر لیں دونوں کو بزریاں ای میل بھی ہم سب میٹ کر سکتے ہیں اور پیونر اکاؤنٹ میں جب ہم لاغن ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن ہے اسی کے مدد سے بھی ہم سب میٹ کر سکتے ہیں یہ سب میٹ کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ کے بعد آپ کو دونر کا آئی ڈی کارڈ آپ کے ایڈریس پر بیج جاتا ہے اس ایڈریس پر جب آپ کو کارڈ بیج جاتا ہے تو اس کے بعد آئی کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ایک پین وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں نکس ٹیٹوریل میں بھی وہ ابھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن ہے می یو ایس پیمنٹ سرویس پروفائل اس پر کلک کر لیں اور یہاں پر دو آپشن سے کوسٹین آئر اینڈ ڈاکومنٹ یہاں پر اپنے کوسٹین کو سب میٹ کر لیں اور یہاں پر آئی ڈاکومنٹس اپلوڈی یہاں پر اپنے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر لیں اور اس کے بعد ان پرونر والوں کو بیج لیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ویریفائی کر لیں کہ جس شناختی کرٹ پر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود بھی ہے یا آپ کا ہی ہے اسی لیے یہ جو ہے سب میٹ کرنا ہوتا ہے میں نے آلریڈی سب میٹ کیا ہے اسی لیے یہاں پر وہ اکشن نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنا جئے یہاں ریسیو پیمنٹس میں مائیو ایس پیمنٹس پروفائل پر کلک کر لیں اور اپنے اکاؤنٹس کے جو ڈاکومنٹس ہوتا ہے وہ بیج دیں اور اپنے کو بھی کمپلیٹ کر لیں یا ای میل کے ذریعے سے جو ای میل آپ کو بیج جاتا ہے کہ آپ کمپلیٹ کر لیں تو وہاں سے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ایک منس کے اندر جو ہے آپ کو آپ کا کارڈ مل جائے گا بزاری اٹاک فری میں ملے گا اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں آپ کو میں کچھ آؤٹسائٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں پیونر کا اکاؤنٹ ہم نے بنایا آپ کو کارڈ مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو پیونر میں دوسرے جو کچھ ٹینشن کی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے چاہ رہا ہوں فرسٹ اف آل اچھی بات ہے یہ کہ جب آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اسی میں کسی کمپنی وغیرہ سے آپ سو ڈالر جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے پیونر اکاؤنٹ میں تو پچیس ڈالر جو ہے پیونر والے آپ کو فری میں دے جاتے ہیں یہ جو ہے ہر کسی کو مل جاتے ہیں دوسری بات اچھی بات ہی یہ کہ آپ یہاں سے اپنے دوستوں کو ریفر یعنی کہ انوائٹ کر لیں جب وہ اپلائی کر لیں گے اور اکاؤنٹ بنا لیں گے ان کو کارڈ مل جائے گا آپ کی لنک کی مدد سے اگر وہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اکاؤنٹ مل جاتا ہے ان کو کارڈ موصول ہو جاتا ہے اور اسی کارڈ میں ان کو سو ڈالر بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو جو ہے پچیس ڈالر پر سے ملے گی تو یہ طریقہ بھی ہے اس میں یعنی کہ اس سے پیسی بھی کمائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو پرونر اکاؤنٹ بنانے کا کمپلیٹ طریقہ تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ کس طرح سے ماسٹر کارڈ ہم میں مل جاتا ہے ماسٹر کارڈ جب ہم کو مل جاتا ہے تو ہم بہتانی سے جو ہے پیسے اپنے پرونر میں ٹرانسفر کرتے ہیں پرونر اکاؤنٹ میں اور ماسٹر کارڈ کے مدد سے ہم کسی بھی ایٹی ایم مچین سے پیسے نکل با لکھیں تو انشاللہ امید ہے کہ اس ٹوٹولیل سے آپ نے پرونر اکاؤنٹ بنانا اور ماسٹر کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا ہوگا انشاللہ نیکس ٹوٹولیلز میں میں آپ کو مزید بھی پرونر کے بارے میں اور اس طرح مکمانی کے ٹوٹولیلز کے بارے میں بتاؤں گا تو محمد نمید کو اجازت جی خدا خواب موسیقی